موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے سوال پر یہ فرما دیں کہ یہ سوال تمہارا بہت ہی عظیم اور بڑا اور اہمیت کا حامل ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سوال یقیناً ایسی چیز کا ہوگا جس سے ہماری کامیابی جوری ہوئی ہوگی کچھ صحابی کی عقل و فہم و فراست کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کوئی معمولی انسان کوئی بڑا سوال نہیں کر سکتا بڑا انسان ہی خوش و خیرت کا مالک ہی کوئی بڑی اور اہم بات پوچھ سکتا ہے پھر جس سے پوچھی جائے ظاہر ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے جو پوچھ رہا ہے اور وہ یہ اطراف کرے کہ یہ سوال بہت بڑا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہے سوال تو بڑا ہے بات تو بہت اہم ہے لیکن اس چیز کو تم حاصل کر سکتے ہو اس کا ذریعہ یہ ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ پیارے رسول کے صحابی نے ایک بات پوچھی رسول اکرم نے اس کی اہمیت بتلائی اور پھر آپ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا اگر صحابی نہ پوچھتے رسول اکرم نہ بتاتے تو اتنی اہم بات ہم سے چھوڑ جاتی ہے تو کیا تھا سوال خضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ صحابہ اکرم میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا اخبرنی بعملن یدخلنی الجنہ ویباعذنی عن النار اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فکر دیکھئے فکر ہرکس بقدرِ حمتِ اوست یہ جنتی لوگ تھے ہمیشہ جنت کی باتیں کرتے تھے اور جنت کے حاصل کرنے کے طریقے ڈھوٹے رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا عمل بتلا دیجئے جنت مجھ سے قریب ہو جائے میں جنت میں چلا جاؤں جہنم مجھ سے دور ہو جائے جہنم کا مو بھی نہ دیکھنا پڑے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال سونا تو فرمایا تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے معمولی سوال نہیں لفظ تو ذرا سے ہیں دو لفظوں میں تم نے وہ بات پوچھ لی ہے جو ہماری زندگی بھر کی کمائی کا حاصل ہے لیکن بات تو بہت بڑی ہے لیکن اللہ اگر توفیق دے تو انسان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا آسان ہے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اب آدمی ڈر جائے کہ واہ ہے میں کیسے حاصل کرتا ہوں فرمایا بہت آسان ہے اللہ کی توفیق اگر حاصل ہو جائے تو کیسے تعبد اللہ اللہ کی عبادت کر شرک سے بچ کے رہے نماز پڑھ زکاة دے رمضان کا روزہ رکھ اور حج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتلائیں وہی باتیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ چیز آدمی کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دیوانی ہے آدمی جنت میں چلا جائے جنت کے قریب ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے سب سے بڑی کامیادی ہے اس کے لیے اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے توحید شرک سے دوری نماز کی پابندی روزہ کی پابندی حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرنا رمضان آئے ہے تو روزے رکھنا اور اگر ہم صاحبِ نصاب ہیں تو زکاة دینا ناظرین بات بڑی تھی لیکن آسان کر کے رسول اکرم نے بتلا دی عمل کیجئے اور جنت میں چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی